ہمارے ساتھ موجود ہے اسکولر ہائی سکول کے فاؤنڈر ٹرسٹی جناب محفوظ احمد صدیقی صاحب آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر جس طرح سے ہر سال پرام ہوتا ہے وہ شاندار پرام ہوتا ہے اور آج بھی دیکھ رہو ملا کہ بچے میں بہت انجائے کیا اور اچھا پرام ہوا اب وہ آسیم آدمی صاحب بھی آئے تھے اور کافی یہاں کے جو ای سی پی ہیں وہ بھی آئے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیلڈنگ کی تعمیر کا کام جاری ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں اتنا بڑا جام آپ نے نکالا ہے یہ ضرورت جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں ایجاد کی ماں ہے ہمارے پاس بچوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جاری پروگرام ہم جو کرتے ہیں آپ دوشلے کئی سالوں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں الہمدللہ پروگرام بچے کرتے ہیں اس میں ان کے لیے کوشش ہے اور محنت سب ٹیچرز لوگ کرتے ہیں اور صرف ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے باقی ساری محنت تو کرتے ہیں ہم یہاں پر انفرائیسٹسٹر کر کے ان کو اور ایک آئیڈیالوجی اس سیٹ کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور وہ محنت کرتے ہیں اب یہ جگہ چونکہ تنگ پڑ رہی ہے ہمارے پاس لمبائی چوڑائی میں بڑھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اب ایک ہی راستہ ہے کہ اوپر جائیں تو اوپر کا پرمیشن ابھی ہم لے کر آئے ہیں اور پندرہ ہزار سکوائر فوٹ کا جو کانسٹرکشن ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں چار فلور کی شکل اور انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے تقریباً جو نہیں ہم نے فورت فلور کا جو ہمارا یہ ہے پیلرز ہوگا رہے ہیں اس کے کام ہو رہے ہیں اور باقی کام انشاءاللہ فالو کرے گا اتنا بڑا کام ہے اور ادارے کی توصیح ہو رہی ہے جس میں سرمایہ بھی بہت لگے گا تو آپ کو جو صاحب سروعت حضرات جو ہے ہمارے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیے آپ جی بالکل ہم نے اپیل بھی کی ہے زبانی بھی کی ہے ملاقات کر کے بھی کی ہے اور آپ کے اس میڈیا کے طروب میں کر رہا ہوں اگر انشاءاللہ وہ کوشش کریں محنت کریں اور کچھ ہمارے اس میں مرحمت فرمائیں کچھ ہمیں دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا اور ہماری یہ موجودہ اور آئندہ نسلیں اس سے استفادہ اٹھائیں گے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے تعلیم حاصل کریں گے صحیح نہج پر تعلیم حاصل کریں گے ہم نے جو ہے نا وہ ایک دور دیکھا جبکہ سارے لوگ انگلیش میڈیوم اسکول کی طرف بھاگ رہے تھے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں کا کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں تھا تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس طرح کے انسٹیوشن بنائیں جہاں اپنے بچوں کو اپنے فریم میں تعلیم دید ہے اور اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا اور وقت بتائے مہت بہت شکریہ آمنا صلی اللہ علیہ وسلم جراک اللہ شکریہ رشتہ